بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار اللہ کو پڑھ لیں ہمیشہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا بینفیٹ وہ دے پائے یا نہ دے پائے اللہ اس کا جو کہہ لیں کہ صلح ہے وہ الحمدللہ کسی نہ کسی مد میں دیتا ہے الحمدللہ اسی زیبن میں ایک دوست جو نائجیریا سے تھے ان کے پاس وہاں پہ اویلبل نہیں تھی سوپ مشینری تو وہ خود بنانا چاہ رہے تھے لیکن وہ جو سوپ مشینری وہ بنائیں گے وہاں پہ وہ اس لیول کی نہیں ہوگی کہ مطلب وہ آپ ہی سمجھ لیجے کہ وہ بہت زیادہ پروڈکشن کر رہے ہوگی لیکن کیونکہ وہ افریقہ میں ہیں ان کے لیے وہ اتنا ہی بہت ہیں وہ اچاریں گے صرف اپنے گاؤں میں یا دو گاؤں میں یا ایک ٹاؤن کے اندر کام کر لیں تو وہ جو ہے اس کے مطابق وہ بنانا چاہ رہے تھے وہ تھوڑے سا ان کا کوئی پرابلم تھا وہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا اور پھر میں نے جو ان کو جواب دیا میں نے مناسط سمجھا کہ آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کر لو یہ درہ سنیے کیا السلام علیکم how are you my friend please check this this is our cone in which we get our rod it is conical do you understand what is my point if our point here is six inch then we reduce it to three inch to compress our soap and this is our jacket which is filled with water and we attach our heater here which gives the heat to the soap for its shining and its compression before that we attach this for our rounds three rounds for different size of noodles and then we attach this one for rod and we attach this jacket for recyclable water which is around 16 degree centigrade but you understand my point there is two type of jackets one for cooling and one for heating the heating for cone and the cooling for that barrel if you don't understand you can ask me I I can